السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سٹیٹس آف وائرس کے بارے میں ہے یعنی کہ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ وائرس آیا لیونگ ارگنزم میں شمال کیا جاتا ہے یا نان لیونگ انٹیٹیز یا نان لیونگ تنگ میں شمال کیا جاتا ہے تو وائرس بسیکلی انٹرمیڈیٹ سٹیج پر تصور کیا جاتا ہے یعنی کہ ان دونوں کے درمیان نہ تو ہم وائرس کو نان لیونگ میں تصور کر سکتے ہیں اور نہ ہی لیونگ ارگنزم میں تصور کر سکتے ہیں یعنی کہ ان دونوں کے بیچ میں ہم اسے تصور کر سکتے ہیں ان میں بعض خصوصیات ایسے موجود ہیں جو کہ لیونگ تنگ میں بھی ہوتی ہیں اور بعض خصوصیات اس میں نان لیونگ تنگ کے بھی موجود ہوتی ہیں تو جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیفیکلڈ ہے ہم یقینی طور پر نہیں بتا سکتی کہ وائرس لیونگ ہیں یا نان لیونگ ہیں بعض کررکٹر جو وائرس کی موجود ہے وہ نان لیونگ کے ہیں اور بعض کررکٹر جو موجود ہے وہ لیونگ تنگ کے ہیں وائرس میں تو آپ ہم لیونگ کررکٹرز کے بارے میں دیکھیں گے کہ وائرس میں کون سے لیونگ کررکٹرز موجود ہوتے ہیں سب سے پہلے جو موجود ہیں they have different shape وائرس کے جو مارپالو جی ہے اس کے ایک خاص shape ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری وائرس موجود ہیں ان سب کا ایک خاص شیف موجود ہے یہ سرکولر شیف موجود ہے یہ بھی ایک سرکولر یعنی سپیریکل یا اسے ہم اول شیف بھی اگر کہے تو ٹھیک رہے گا یہ بہت ساری شیف کی وائرسز جو ہے ہی موجود ہے تو سب سے پہلے لیونگ کریکٹر میں یہ آتا ہے کہ جو بھی جاندار ہوتی ہے یا جو بھی لیونگ تنگ ہوتی ہے اس کا ایک خاص شیف ہوگا تو وائرس کا بھی ایک خاص شیف موجود ہے دوسری کریکٹر کی طرف ہم آتی ہے دے فزس جنیٹک مٹیریل ڈین اے آر آر این اے اینڈ پروٹین اس میں جنیٹک مٹیریل یا تو ڈین اے ہوگا یا آر این اے ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹین بھی یہاں پر ہوگی تو یہاں پر دو وائرسز موجود ہیں کرونا وائرس اور بیکٹیرو پیج اگر ہم بیکٹیرو پیج کی بات کریں تو یہاں پر جو شیف موجود ہے یہ بھی ایک پروٹین ہے یہاں پر تیل فائبر یا جو سپائکس اس کے موجود ہیں یہ بھی پروٹین سے بنی ہوئی ہوتی ہے کیپسٹ جو کہ اس کا ہیڈ ہے یہ بھی پروٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے اور کیپسٹ کے اندر یہاں پر جنیٹک مٹیریل ڈین اے جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کرونا وائرس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ای پروٹین ایم پروٹین گلائکو پروٹین یہاں پر موجود ہے اور اس کے علاوہ اندر جنیٹک مٹیریل موجود ہوتی ہے اور جنیٹک مٹیریل کے ساتھ ساتھ بھی پروٹین جو ہے کیپسٹ پروٹین جو ہے وہ موجود ہوتی ہے یا آپ اس کا جنیٹک مٹیریل کرونا وائرس کا آرینے ہوتا ہے تو نیکسٹ کریکٹر کی طرف ہم آتے ہیں دیکن گرو انسائیڈ دہ ہوسٹ اینڈ ریپروڈیوس وائرس کا ایک لیوینگ کریکٹر یہ بھی ہے کہ جب بھی یہ ہوسٹ سل کے اندر جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ریپلیکیشن کرتا ہے اب ریپلیکیشن یا ریپروڈکشن یہ لیوینگ تینگ کی صلاحیت ہے بے جان یا نان لیوینگ تینگ وہ تو ریپروڈکشن نہیں کر سکتی اپنا نسل نہیں بڑھا سکتی صرف اور صرف لیوینگ تینگ جو ہے وہ اپنا نسل بڑھا سکتی ہے تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہے یہ ایک وائرس ہے وائرس اپنے ہوسٹ سل میں پہلے انٹر ہوگا پہلے اٹیجمنٹ کا پراسس ہوگا پھر اس کے بعد پریزنٹیشن وائرس جو ہے وہ اندر آ جائے گا سل کے اندر پھر اس کے بعد انکوٹنگ ہوگا انکوٹنگ جو وائرس یہاں پر آ جگا ہے یہ سل کا پروٹین استعمال کرے گا اور اس پروٹین کے مطلب سے اگر اس پر انویلپ موجود ہے تو اس انویلپ کو ہٹائے گا اور پروٹین اگر موجود ہو تو اس پروٹین کو ہی ہٹائے گا انکوٹنگ کے بعد یہاں پر اس کا جو کور ہے جس کے اندر جنیٹک مٹیریل بھی موجود ہے یہ یہاں پر نیکڈ ہو چکی ہے تو اس کے بعد پہلے تو ریپلیکیشن کا پراسس ہوگا جو بھی جنیٹک مٹیریل موجود ہو اور جنیٹک مٹیریل یہاں پر ریپلیکیٹ کریں گے تاکہ آور وائرس اگر بنے تو اس میں یہ سب سے پہلے یہ جنیٹک مٹیریل جائے انفارمیشن اس پر موجود ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے اس وائرس میں جائیں گے اس کے بعد یہاں پر transcription transcription کا process تو ڈی نی سے جب misnhر RNA بنتا ہے تو اس process کو ہم transcription کہتے ہیں اور transcription کے بعد پھر translation کا process ہوتا ہے misnhر RNA کے مطابق مختلف قسم کی protein بنتی ہے تو اس process کو ہم translation کہتی ہے تو پہلے transcription اور پھر translation کا process ہوگا اور اس کے بعد مختلف قسم کی protein یہاں پر بنیں گے تو پروٹین اور جنیٹک مٹیریل اس کے پر اسمبلی ہوں گی یہاں پر جو ہوس سل ہے اس ہوس سل کی انزائن کا یوز کریں گے یہ وائرس اور اسمبلی کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی نئی وائرسز یہاں پر بن چکی ہے اور یہ وائرسز جب سل سے باہر نکلیں گے تو سل کو رپچر کریں گے اور سل کو نقصان پہنچائیں گے ایک اور نین کریکٹر بھی یہاں پر موجود ہے وائرسز جہاں پر بھی موجود ہوگا تو یہ بلکل ڈیزیز ہی کاس کرے گا بیکٹیریا بھی موجود ہے بیکٹیریا میں بعض ہامپل بھی ہے لیکن یوسفل بیکٹیریا بھی بہت زیادہ موجود ہے لیکن اگر ہم وائرسز کی بات کریں تو وائرسز میں اوتوالک بات ہے کہ ہم جنیٹک انجنیرنگ میں ہم وائرسز یعنی بیکٹیر پیجز یا ایکولائی کا استعمال کرتی ہے اور اس کی مدد سے ہم مختلف قسم کی پروٹین بناتی ہے یعنی اگر ہم نار مری دے گے تو وائرس جب بھی کسی ہوسٹ میں اندر ہوں گے یا کسی ہوسٹ میں دائل ہوں گے تو اس میں ڈیزیز ہی کاس کریں گے اور وہاں پر ڈسٹرکشن کاس کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وائرس صرف اور صرف اپنے سپیسپک ہوسٹ ایک خاص ہوسٹ پر ہی اٹیک کریں گے اس کے علاوہ ہر جگہ پر ہر ایک سل پر یہ اٹیک نہیں کر سکتی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچائیوی وائرس ہے تو ایچائیوی وائرس زیادہ تر وائٹ بلڈ سے ڈی ہیل پر سل اور میکروپیجز پر بھی اٹیک کر سکتی ہے اور نیوران پر بھی باز اوقات یہ ساری نیوران افیکٹ نہیں کر سکتی صرف اور صرف وائٹ بلڈ سل پر یہ اٹیک کرتا ہے لیکن نیوران پر اٹیک نہیں کرتا تو یہ اس کے سپیسپیسٹی ہو گئی دوسرا وائرس جو ہمارے پاس موجود ہے انفلوینزا وائرس انفلوینزا وائرس نارملی لنگ ٹیشوز پر اٹیک کرتا ہے اور برین ٹیشوز پر اٹیک نہیں کر سکتا نیکسٹ وائرس ہمارے پاس موجود ہے میکزوما وائرس تو میکزوما وائرس نارملی ریبیٹس پر اٹیک کرتا ہے اور ہیومنز پر اٹیک نہیں کر سکتا یعنی کہ ہیومن میں یہ ڈیزیز کاز نہیں کر سکتا ایک اور living character کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں they show property of mutation وائرس میں mutation بھی ہوتا ہے mutation تو آپ جاتی ہوں گے change in genetic material which can transfer to next generation this is called mutation تو وائرس میں جب اس میں genetic material موجود ہے یا DNA یا RNA موجود ہے تو زائر سی بات ہے mutation بھی اس میں ہوگا تو یہاں پر mutation بھی ہوتا ہے اور mutation صرف اور صرف living thing میں ہوتا ہے non living thing میں یہ نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ parental strain موجود ہے وائرس کا یہاں پر اس میں mutation ہو چکا ہے یہ ring dots آپ کو اس RNA میں نظر یہ normal RNA ہے اور یہاں پر جو ring dot ہے یہاں پر mutation ہوا ہے تو یہاں پر یہ ایک variant آ چکا ہے اور next generation میں اگر آپ دیکھیں new strain میں اگر آپ دیکھیں تو اس parental strain کو دیکھیں parent وائرس کو دیکھیں اور یہ جو daughter وائرس یا new strain آ چکا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ clearly ان دونوں میں difference آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا پر یہ red spike new آ چکی ہے یہ mutation کی result میں آپ پر آ چکی ہے تو mutation بھی living thing کا ایک صلاحیت ہے اب ہم دیکھتے ہیں non living characters کے بارے میں کہ وائرس میں کون سے non living characters ہوتی ہے so they are non-cellular یا پر سب سے پہلے سب سے پہلا character یہی ہے کہ وائرس میں سل موجود نہیں ہوتی تو اسی لئے اسے sub-cellular particle یا acillar particle کا نام دیا جاتا ہے non-cellular structure یعنی اس میں اندر arginalise سل میں جو arginalise ہوتی ہے mitochondria galgy complex syndroplasma critical یہ سب کچھ وائرس میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور اس کے علاوہ سل میبرین یا پلازما میبرین بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا یا پر صرف اور صرف وائرس میں آپ کو capcet یعنی کہ capcet اس structure کو کہا جاتا ہے اس protein کو کہا جاتا ہے جو کہ genetic material کو surround کر رہا ہو تو اس کو ہم capcet کہتے ہیں تو capcet ہوگا protein ہوگے اور اس کے اندر nucleic acid یا تو ڈینے ہوگا یا RNA ہوگا یا پر یہ وائرس آپ دیکھ سکتے ہیں یا پر ڈینے یا RNA موجود ہے اور یہ capcet کوٹ آپ روٹین جسے ہم capcet کہتے ہیں اس نے کیا ہوا ہے they do not show cell metabolism وائرس میں اس میں metabolism نہیں ہوتا respiration کا process ہوگا جس کے جس کے ذریعے ATP تیار کی جاتی ہی یہ سب process وائرس میں نہیں ہوتی یا پر یہ میٹابول پروس جو ہے وہ شو کیا گیا ہے تو یہ ایک اور کریکٹر دیکھتی ہے outside the house they can be crystallized and stored as other chemicals وائرس کو ہوس سل کے باہر ہم crystallize کر سکتے ہیں اور جس طرح ہم بہت سارے chemicals کو store کرتی ہے فریج میں یا لیب میں تو وائرس کو بھی ہم اور chemicals کی طرح store کر سکتی ہے یہ وائرل وائرس کا structure ہے تو سب سے پہلے American scientist سٹین لے انہوں نے تو بے کو موز وائرس کا crystallize پام جو ہے وہ تیار کیا تھا اس کا extract جو ہے وہ تیار کیا تھا یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو بے کو موز وائرس یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہو گا تو یہ ہے سٹین لے نائنٹین ترٹی فائف میں انہوں نے سکیننگ الیکٹران مائیگروسکوپ کی مدد سے یہ پکچر لیا ہوا تھا تو یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکیننگ الیکٹران مائیگروسکوپ کی مدد سے یہ پکچر لیا گیا ہے اگر آئے تو سمری میں ہم دیکھتی ہے کہ سٹیٹس آف فائرس ہی ہم نے ڈسکس کیا لیویگ کریکٹرز اور نان لیویگ کریکٹرز کی بارے میں دیکھتی ہے یہ ہم نے سلائیڈ بھی ڈسکس کیا ہے پر پروڈین دیکن گرو انسائید دا ہوسٹ ان ریپروڈیوز دے آر انٹرا سللر ابلگیٹ پیرا سیٹ ان اٹیک سپسیفک خوس دے شو پروپرٹی آف میوٹیشن دے شو ایر ریٹی بیلیٹی ان ریسپان ٹو ہیٹ آلٹرا وائل ٹریز اٹس اٹس یہ ایک نیا کریکٹر ہے تو یہ پر ہم دیکھتے ہے کہ وائرس جو ہے وہ بھی اپنے ایکسٹرنل سٹیمولائی یا ایکسٹرنل انوارمنٹ کو ریسپانس کر سکتا ہے یعنی اگر ہیٹ ہو یا آلٹرا وائل ٹریز ہو اس کو یہ ریسپانس کر سکتا ہے ریسپانس کیسا ہوتا ہے آلٹرا وائل ٹریز یا ہیٹ کی وجہ سے وائرل جنیٹک مٹیریل جو ہوتی نانوین کریکٹر کی طرف دیکھتی ہے یہ ہم نے آلیڈ ڈسکس کیا یعنی اس میں میٹابالیزم یہ پراسس نہیں ہوتی جسا کہ سل میں ہوتی ہے ریسپائر کا پراسس اور ایکس کریشن ریمول اپویس پرادک یہ پراسس وائرس میں نہیں ہوتی اوٹسائی ڈہوز دیکن بی کرسٹولائز این سٹور ایز ادر کی بیکلز دی ڈو ناٹ شو پراپرٹی آپ گروت وائرس میں گروت نہیں ہوتی جس طرح لیوینگ تنگ میں گروت ہوتی ہے تو اس طرح وائرس میں گروت نہیں ہوتی وائرس جب سل میں دائل ہوتی ہے تو سل کی جو نیوکلیس ہوتی ہے اس کو اپنی کنٹرول میں لے لیتی ہے اور سل کا جو مختلف رسم کے انزائن ہوتی ہے وہ استعمال کرتی ہے اور اس کی مجھے سے اپنا نمبر بڑھاتی ہے لیکن لیوینگ تنگ کی طرح یہ گروت نہیں کر سکتی سل اور ہوت سل کے باہر وائرس جو ہے وہ بلکل کرسٹل پام میں موجود ہوتا ہے اور ڈیویجن یا ریپروڈکشن جو ہے وہ نہیں کر سکتا تو سٹوڈنس یہ تھا آج کا ہمارا لسن امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا مزید ہم دیکھیں گے آپ نے آنے والے لسن میں تب تک کے لئے مجھے اضائیت دیجئے اللہ